اسلام علیکم پہلی کہانی کا عنوان ہے سودائی میرا تو آئیے سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کہانی کیا ہے اتنی حسین لڑکی کا نظر بس محفو سہنا ممکن ہی نہیں تھا نشمہ ہزاروں میں ایک تھی جو سے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا نشمہ کو بھی اپنے حسین ہونے کا اندازہ ہو گیا تھا مزید تشتیقی رشتے میں کھرے ہونے والے من چلوں نے کر دی تھی حسن کی خطہ توب خطائیں کھل کر برستی تھی جو بھی دیکھنے والوں کے وہ شکرہ دیتی تھی جب سے اس کو خوبصورت ہونے کا احساس ہوا اس نے زیادہ ہی نقریں دکھانا شروع کر دیتے کسی کو خاطر میں نہ لاتے ہر کسی کو نقور سے دیکھتی پرادری کا پور بھی لڑکا اس کے میار کنا تھا ایک دن عجیب واقع ہو گیا نشمہ سہیلیوں کے ہمرا پانی بھنے گئی تو اس کا مطقہ فورا پانی سے بھر گیا وہ حیران تو ہی لیکن سوچا شاید کسی دوسی لڑکی نے اپنا مطقہ بھرنے کے بجائے اس کا مطقہ بھر دیا ہو وہاں ہن بات آئی گئی ہو گئی پھر ایک دن وہ سو کرو تھی تو اپنے سامنے پھلوک کے دھیر دیکھ کر حیران دے گئی پھر یہ ہونے لگا کہ جو ہی وہ کسی کارپ کو خاط لگاتی وہ فوراں ہو جاتا جادو لینا چاہتی تو لاغوں میں پورا سہن ساف ہو جاتا آتا گھنے کیلئے روتی تو پوراں دوتی سالن تیار ہو جاتا پانی بھرنا کپلے تھوڑا بہت آسان ہو گیا تھا جس میں چیز کے فارش ہوتے برشروع کرنے کی دیر ہوتی تو پوراں ہو جاتی یہ باتیں کب چھگی رہتی ہیں پورے گاؤں میں شور مچ گیا اب تو اس کو بہوشی کے دورے بھی پننے لگے تھے کوئی کام اس کی مرزی کے خلاف ہوتا تو پورے کھر کے برطا چکنا شروع کر دیے جاتے کپلوں کو آخ لگ جاتی کی لکنی کی چار پہیاں توڑ دی جاتی پھر بری منہ سواجہ سے اس کو مطمئن کیا جاتا تب خر میں سکون آتا خر والے ان حلا سے صف پریشان تھے کئی جگہ سے پانی دم کر کے پلایا گیا مگر کچھ اپاکہ نہ ہوا بلکہ اس کا غصہ اور شدید ہو جاتا کافی بھراغ دور کے بعد ایک دیر صاحب کا پتا چلا جو کہ جن نکالنے کے دو ہزار روپن لیتا تھا اس کو لایا گیا جو ہی وہ نشمہ کے بعد بیکٹر پرنے لگا نجوان اس کو گردہ سے پکڑا اور زمین میں دبار دیا اور اپا سے ایک سٹرول لگانے لگی پیچھے پیر صاحب کی سیر کو پکار آہو بکا جاری تھی بری مشکل سے اس کی گردہ چھوڑائی گئی جو ہی پیر صاحب آزاد ہوئے ننگے پاؤں اور دوازے کی در بھاگے ہر بارے آوازیں دیتے ہیں گئے پیر صاحب نے تو مل کر ہی نہ دیکھا پورا گاؤں پیر صاحب کی درگت دے کر خوف زدہ ہو گیا گاؤں والوں نے نشمہ کی گھر بھی آنا جانا چھوڑ دیا نشمہ کے والد کی گاؤں کے ایک شخص سے لینڈینڈ کے معاملے میں تقرار ہو گئی جو ہی نشمہ کو بتا چلا ہو گستے سے لالتری ہو گئی اور پھر جب تھگرہ کرنے والا شخص جانروں کے لئے چارہ پاتنے کھیتوں میں گیا تو اس کی دو ایکر کپاس کی پسر پورے کھیت میں بکری پری تھی اس کو جروں سے نکال کا پھیک دیا گیا تھا جب یہ خبر گاؤں میں پہنچی تو پورے گاؤں میں نشمہ کی گھر والوں کی دھاک بہت گئی اب ہر شخص اس سے جائز بار یا کام پر کہتے ہوئے بھی درنے لگا وہ ہر وقت چلتا رہا اب کسی نے نشمہ کے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ نشمہ کی شادی کر دو کوئی جن نہیں سب فرود ہے دسوں شادی کرنا چاہتی ہے شادی ہو گئی تو وہ سب ٹھیک ہو جائے گا ایک دور کے رشتہ دار کو پائل کیا گیا جب وہ لوگ رشتہ دیکھنے آئے تو نشمہ پھر تھیرے کا رنگ متفریر ہو گیا جس کاری میں رشتہ دارے آئے تھے وہ پانی کھر کے بہت کری تھی دیکھتی ہی دیکھتے اس سے شولے اتنے لگے وہ لوگ حیران اور پریشانی کا شکار ہو گئے بلی مشکل سے جان بچا کر واپس گئے نشمہ کے گھر والے سخت پڑک کا شکار تھے ملکی راتوں کی نیند اور دن کا سفور غارت ہو گیا تھا پھر ایک عالم کے بارے میں معلومات ملی وہ باعمل باقردار پاکیزہ خیالات کی مالک حمدر وہاں بسار اور بخیر لالس کے انسانیت کی خدمت کر رہے تھے ان کے پاس نشمہ کے خیر والے گئے تمام حالات گوش کزار کیا اور منہ سماجت کرنے لگے عامل صاحب ان لوگوں کی وشبوری دیکھ کر پور ان کے ساتھ گاؤں آ گئے جب وہ بلدک نشمہ کے پاس بیٹ گئے تو ان کو دیکھتی ہی دیکھنے نشمہ کے دیوہ بدلنے لگے وہ آن فول بولنے لگی میں تم لوگوں کو دیکھوں گی تم کون ہوتے ہو میری زندگی میں دکل دینے والے مستجوبی تپرایا ریزہ ریزہ ہو گیا تم کو میری دعفت کا اندازہ نہیں میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں پھر اس دوران سہن و لوہی کتار پر تنگیوں پپلوں میں آگ لگ گئی لوگوں کا جمقیر تھا وہ یہ سب دیکھ کر بہت خیران و پریشان تھے اس دوران عالم صاحب جلال میں آگے اور کہا اب میں تم کو کمال دکھاتا ہوں انہوں نے آواز نکالی مجھے کھانے کے یہ گھتے چاہیں ہیں کچھ دیر گزرے سہن و گھتوں کا دھیل لگیا پھر اس دوران پالوں سے پکر کر نشمہ کوئی شد پر دیا اب تو نشمہ زورز اسے چیتے ماننے لگی اور معافی ماننے لگی تو عامر صاحب نے گھر والوں کو کہا کہ ایک مند سرسلو کا تیل ایک ترہی میں ڈال کر کوئی گرم کرو اور اس کو لے کر آو میں اس گرم تیل میں اس کو ڈال کر اس کا تیل نکالنا ہے یہ سننا تھا کہ نشمہ عالم صاحب کی پاہ میں گر گئی اور معافی ماننے لگی گولی آپ جو حکم کریں گے میں مانوں گی تاری زندگی اس قوم میں دوبارہ نہیں آنگی آئندہ کسی انسان کو تنگ نہیں کروں گی اور نہ ہی اس کے پاس رہوں گی آپ جس طرح شاہے گے مجھ سے تسلی کر لیں بس وہ اس پر ترس کھائیں ام اس کو نہ چلائیں اپنی تسلی کر لینے کے بعد آمیر صاحب روح سے معاف کر دیا وہ دن گیا اور آج کا دن نشمہ کو دوبارہ دورہ نہیں پڑا اس کی شادی ہو گئی اور اب وہ اپنی دین بچوں اور خوابت کے ہمراہ خوش خار زندگی گزار رہی ہے امید ہے کہ ایک پہلی کہانی آپ لوگوں کو پسٹ آئے گی میں اپنی نوستی کہانی کا آقاس کرتوں جس کہانی کا عنوان ہے یہ تب کی بات ہے جب میں بخوش ہوتا تھا تقریباً آٹھ یا نو سال کا اور اس وقت ہم انڈیا میں رہتے تھے ہماری فیملی کرائے کے گھر میں رہا کرتی تھی ہم جس خرمے رہتے تھے اس خرمے ایک امروڈ کا پیر ہوا کرتا تھا اور چونکہ ہمارے والد مہترم کافی صفح مرزاج کہتے تھے اس لئے ہم افسر ان سے چھپ کر امروڈ دورتے تھے کیونکہ اگر انہیں اس بات کا علم ہو جاتا تو پھر ہماری پتائی پکی تھی کیونکہ امروڈ کا پیر چھت سے قریب ہوتا تھا تو میں اکثر رات میں امروڈ دھوتا تھا ایک بار کی بات ہے لائک چلی گئی تو میں نے سوچا کہ اچھا موقع ہے امروڈ پر ہار سافت کیا جائے مگر میں جیسے ہی پیر کی قریب پہنچا مجھے کوئی سکھائن لباس پہنے امروڈ کی داری زوروں سے ہلاتا نظر آیا جیسے کوئی نیچے امروڈ گرنے کا منتظر ہو امروڈ میں درنے والوں سے نہیں ہوں اس لئے وہ چپ چپ نیچے چلایا نیچے آنے کے بعد داد بھر میں مجھے بخار ہو گیا اور ہر دوست پاپ میں ایک آدمی مجھے امروڈ کی دوکتی دے رہا ہوتا میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا بخار کبھی رہتا کبھی چلا جاتا آپ لوگوں کوئی بات بتا دو ہمارے والدیں محتم آمل ہیں اور ہمارے خرمے املیات سے مطالق بے شمار کتابیں موجود ہیں پھر میں نے خواب پر ذکر اپنی والدہ محتمہ سے کیا پھر تو میرے خواب کو اکنی سنجیدی سے انہوں نے نہیں لیا مکہ میری حالت دیکھنے کے بعد ابو کو ساری بات بتا دی ابو نے کچھ پڑ کر دم کیا اور پھر جمعہ رات کو ایک گلو رنگ کا دھاگا مبایا اور میرے سر سے لے کر پیر تک ناپ دیا اور پتہ نہیں کتنی بار اس کی دہ بنایا پھر اس پر کوئی دعائی پڑی اور پھر مجھے ہاتھ میں اس ناگے کو رکھنے کا حکم دیا وہ بھی ہاتھ بند کر کے پھر میرا دوبارہ ناپ دیا تو دھاگا چھوٹا ہو گیا ابو نے غصے میں پوچھا تو میں نے در کر امدود والی بات بتا دی ابو نے بھی ناپس بولے ایک ہفتے کے اندر اندر وہ خر خالی کر دیا اور ہم لوگ اس قرآنیں گر سے نئے خرمے آ گئے اور اس کے بعد جتنے بھی خر کرائے پر لیے اس میں کبھی پیر دیکھنا نصیب نہ ہوا اور وہ خر خالی کرنے کے بعد مجھے پھر کبھی ویسا خواب دوبارہ نہیں آیا امید کرتے ہوئے یہ دو کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی اگر کہانی اچھی لگی تو پریزر سے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور فوسکیٹوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنی رائے کا بھی حساب ضرور پر دیں شکریہ